زیارت عراق پارٹ سیون قید خانہ یا زندان امام علی نقی علیہ السلام جو ہماری دسویں امام ہیں عراق میں لوگ امام علی نقی کو امام الحادی کے نام سے پکارتے ہیں اور جانتے ہیں یہ جو آرجز آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلیفہ کے گھوڑوں کا استبل تھا یعنی یہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے اور یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک خوز یا پانٹ تھا جس میں قیدیوں کے لیے پانی بھرا ہوتا تھا اور تمام کاموں کے لیے اسی پانٹ سے قیدی پانی لیا کرتے تھے اور یہ چاروں ترل جو تین در بنے ہوئے ہیں یہ جیل تھی امام کی ولادت پانچ رجب دو سو چودہ ہجری میں مدینہ میں ہوئی تھی لیکن شہادت تین رجب دو سو چون ہجری کو اسی قید خانے میں ہوئی اور آپ کی امامت چوتنے سال تک رہی یہ سیڑیاں امام کے زندان کے طرف جاتی ہیں جو کہ زمین سے بہت نیچے تھا امام علی نقی علیہ السلام کو متوقع اباسی ملعون جو خلیفہ تھا اس وقت کا اس نے قید کر رکھا تھا یہ وہی ملعون ہے متوقع جس نے امام حسین کی قبر کو نہر فرات کے پانی سے ڈبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک وقت تک اس نے قبر امام حسین کی زیارت کو جانے والوں کو قتل کیا عذیتیں دیں اور جانے سے رکنے کی بھی بہت کوششیں کی اور اسی طرح تمام اہل بیت کو ہر باطل خلیفہ نے یا تو قید میں رکھا یا پھر قتل کر دیا یا ان کو یا ان کی قبروں کے اور روزوں کے نشان مٹانے کی بہت کوششیں کی یہ جو اتنی سی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام کو قید میں رکھا جاتا تھا آج تو یہاں لائٹس لگی ہوئی ہیں اسی لئے آپ کو یہ جگہ نظر آ رہی ہے لیکن اس دور میں یہاں اندھیرے اور تاریخی کے سوا کچھ بھی نہ تھا اور اسی حال میں اولاد رسول نے بیس سال گزارے امام نقی علیہ السلام کی ٹوٹل ایج لگ بگ فورٹی ٹو ایئرز تھی جس میں امام کو بیس سال تک قید میں یہاں رکھا گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولاد رسول کے ساتھ امت نے کیا کیا ظلم کیے تاکہ اصل اسلام کیا ہے اصل شریعت کیا ہے اہل بیت کون ہے اولاد رسول کون ہے رسول کی صحیح حدیثیں لوگوں تک نہ پہنچ سکیں یا اہل بیت کیسے نماز روزہ کرتے تھے یہ کچھ بھی دنیا کو پتہ ہی نہ چل سکے اور اسی وجہ سے آج لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے مگر لوگوں نے صرف یہ حدیث تو لے لی لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج آپ مسلمانوں سے سوال کریں کہ اہل بیت کون ہیں تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور یہی اصل وجہ ہے مسلمانوں کے گمراہ ہونے کی یہ وہ حوض ہے کہ جہاں پر امام اور باقی قیدی وضو، غسل یا دیگر کاموں کے لیے پانی لیا کرتے تھے اس جیل کی چار دیواری کے باہر اباسی خلیفہ کا محل تھا اسی لیے میپ پر اس جگہ کا نام قصر الخلیفہ لکھا آتا ہے اور یہ جگہ سامرہ میں امام کے روزے سے لگ بک پانچ کلومیٹر دور کازمین کے اپوزٹ ڈریکشن میں ہے